السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ چلیئے آج ہم بات کرتے ہیں سیم سکس کے اوپر چونکہ آج کے دور میں یہ بہت ہی بڑا مدہ بنا ہوا ہے آج کے دور میں بہت سے ویشن کنٹری نے سیم سکس کو علاو کر دیا اسی طرح سے انڈیا نے بھی دو ہزار اٹھرہ میں سیم سکس کو علاو کر دیا اب لوگوں میں سیم سکس شادی کو لے کر بات چل رہی ہے اسی طرح سے سیم سکس کمیونٹی نے سپریم کورٹ میں ازادت طلب کری ہے شادی کرنی پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں تو سیم سکس شادی کی شادی کے لیے راضی ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں دوسرے سکس شادی کے لیے خلاف پوری دنیا کی اگر آبادی پہ ہم مدے ندر رکھیں تو آٹھ عرب کی آبادی ہیں جس میں سے 1.5 عرب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سیم سکس شادی ہونا چاہیے لیکن ابھی بھی ان میں بھی یعنی 1.5 عرب لوگوں میں بھی اس بات کا اختلاف ہے کہ سیم سکس میں شادی ہونا چاہیے یا نہیں اس ڈیٹا میں جو آپ کو ابھی ہم بتانے والے ہیں اس میں جتنے بھی تعداد ہے وہ یورپ کے زیادہ تعداد ہے وہ بھی سیم سکس کی ازازت چاہتے ہیں لیکن سیم سکس کے مدے پر ابھی شادی کو لے کر کوئی صحیح ڈیٹا موجود نہیں اگر ہم چلیے ہم یہ چلتے ہیں کہ کون کون سے کنٹری ہتنے پرسنٹیج ہے جو راضی ہے سیم سکس کو لیے اگر ہم ویشٹن کی طرف جائے نیدر لائنگ نائنٹی ٹو پرسنٹیج یورپ میں ایٹی سکس پرسنٹیج فرانس میں ایٹی سکس پرسنٹیج سویڈن میں نائنٹی کور پرسنٹیج اوشتریا میں ایٹی ون پرسنٹیج یو ایس میں سیونٹی ٹو پرسنٹیج اور بھی دیگر ممالک اس طرح سے اپنے اپنے زیادہ تعداد سے آگے پردے ہیں اگر ہم انڈیا کا ڈیٹا دیکھیں تو انڈیا کے اندر ٹھرٹی سیونٹ پرسنٹیج لوگ ایسے ہیں جو سیم سکس کی ازازت چاہتے ہیں لیکن شادی کو لے کر ابھی بھی بہت سے اختلاف چلی اب ہم یہ سمجھتے ہیں دونوں کے آرگومنٹس جاتے ہیں جو لوگ سیم سکس شادی کو صحیح مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے لڑکا اور لڑکی کو براست میں حصہ ہوتا ہے اسی طرح سے سیم سکس کرنے والوں کو بھی شادی کی ضرورت ہونے چاہیے تاکہ ان کا جو ہے وراست میں حصہ مل سکے جو لوگ سیم سکس شادی کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے شادی جو ہے ایک اہم حصہ ہے جس سے نسل کی آبادی ضروری ہوتا ہے جس کا مقصد نسل بڑھانا ہوتا ہے نہ کہ لطف اٹھانا یعنی مزے لینا تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح سے آرگومنٹس ہیں اور ہمارا جو کلچر ہے انڈیا کا جو کلچر ہے اس کے اندر لڑکا اور لڑکی شادی اس لیے کرتے ہیں تاکہ نسل کو بڑھایا جا سکے اگر ہم ایسی چیزوں کو سیم سکس میں شادی کو اگر ہم نے ازادت دے دی تو صرف اس میں لطف اٹھانا ہی رہ جائے گا اور اس سے ہمارے جو کلچر ہے وہ بگڑتا چلا جائے گا چلیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے دور میں سیم سکس کی ازادت دی یا نہیں اور اگر ازادت دی تو کیا شادی کی بھی ازادت دی اگر ہم آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے کی طرف ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ پینٹنگ تصویر ملتا ہے جس میں مرد مرد کے ساتھ اور اور عورت کے ساتھ بوسا لیتے ہوئے تصویر ملتی ہے لیکن جو لو انسانوں پر ریسرچ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے یعنی ایک شہر تھا جہاں کے فوجی لوگ عورتوں کو اٹھا لیتے تھے مطلب اس کو کڈنیپ کر لیتے تھے ہزبنڈ کے ساتھ اور ان کے ہزبنڈ کے ساتھ ہم مستری کرتے تھے اور جو عورت ہوتی تھی اس کو گھرے لکابوں میں استعمال کرتے تھے اسی طرح سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہاں کے جو فوجی لوگ تھے وہ لوگ جس طرح سے عورتوں کو اٹھاتے تھے اس کی وجہ سے وہاں کے جو عوام ہوتی تھی وہ ان کے خلاف نارے بازی ان کے خلاف ہوتے تھے تاکہ ایسے چیزوں سے روکا جا سکتی ایک ایسے ہی وقت اسی وقت کے آس پاس میں اسپالش جو دیش تھا اس کے اندر اسپالش کونکر نے یہ حکم کر دیا تھا کہ جو لوگ سیم سیکس کرتے ہوئے پکڑا گئے تو انہیں کتوں سے کٹوایا جائے اور انہیں جلا دیا جائے اور انہیں مار دیا جائے مطلب قتل کر دیا جائے ایسے لوگوں کو اس وقت میں سزا دی جاتی ہے اور اگر ہم ایشیا کے کچھ تاریخی حصے میں نظر ڈالتے ہیں چینی لوگوں کے یہاں چھے سو سال پہلے کچھ اس طرح سے رواج ملتا ہے لیکن 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 چھے سو اٹھرہ کے میڈل ایج میں ٹانگ راج ایک خاندان تھا اس نے یہ ایسے سین سیکس کرنے والوں کو روک دیا تھا اس لئے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت میں مسلم اور کرشنیٹی اپنے وجود میں آ چکا تھا چلیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موڈرن دور سب سے پہلے سین سیکس شادی کی ازادت جس دیش نے دیا سب سے پہلے امریکہ نے شادی کی ازادت دی اسی وقت میں دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے لیگل شادی کیا وہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے اسی طرح سے دو ہزار دو میں نیدر لینڈ نے کانون پاس کانون پاس کر کے اس کی بھی سین سیکس کی ازادت اس نے بھی دے دیا اسی طرح سے آگے چل کے دیرے دیرے وہاں سے یورپ کنٹری نے سین سیکس شادی کو آلاو کر دیا چلیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں سین سیکس کی مذہب میں کیا ہے دنیا میں تین بڑے مذہب ہیں سب سے پہلے اسلام دوسرے کرشن اور ہندو یہ دو ایسے مذہب ہیں جس کو ابراہیمی ریجیس بولتے ہیں جو دونوں کے اندر سین سیکس کی ازادت نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام کے اندر پوری طرح سے منع کیا گیا ہے اور چونکہ اس میں ایسے قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایسی قوم جو سین سیکس کرتی تھی ان کو عذاب آیا ہے ان کو کہتے ہیں قوم لوت لوت علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے انہی کے ماننے والے ان کو قوم لوت کہا جاتا ہے وہ لوگ آپس میں ہی ہم بستری کیا کرتے تھے اسی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابراہیمی علیجن کے اندر دبر میں سیکس کرنے کی عزازت نہیں ہے عورت اور مرد ساتھ میں شادی بھی کریں گے عورت کے ساتھ بھی دبر میں سیکس نہیں کرسکتے اسی لیے ابراہیمی علیجن میں سیم سیکس بہت تیز سختی سے منع کیا گیا اور اگر ہم ہندو دھرم کی بات کریں ہندو مذہب کی بات کریں تو اس میں بہت سے اختلاف ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاستری جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکس کی عزازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ لوگ خاموش اس کیونکہ اگر پرانی تصویروں کو اور پرانے پینٹنگ ہیں اور منجسطہ میں بنے ہوئے اگر اس پہ ندر ڈالتے ہیں تو سیم سیکس ملتا ہے اس لیے ان لوگ ہم آپس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے صحیح رائے قائم نہیں ہو پا چلیے اب ہم یہ سمجھتے سیم اور ایڈس کی سب سے زیادہ بیماری ہونے والی اسی کمیونٹی میں ہیں جو لوگ سیم سیکس کرتے ہیں اور ایسے لوگوں میں بھی ہے جو لوگ جسے ریڈ الارٹ ایریا جسے کہتے ہیں جس جس مفروشی جو لوگ کرتے ہیں ان کے اندر بھی ایڈس کی بیماری زیادہ پیلتی ہے اور آپ پتہ ہی ہوگا کہ یورپ کے اندر سیم سیکس کرنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ الگ 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 بیماریاں ان میں پائی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ انہیں کانڈم کی استعمال کرنے پر زور دیتا ہے اگر ہم سے پوچھا جائے سیکس اس کے اندر اٹریکشن نہیں ہوتا کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا اس کی بناوٹ ایسا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے لیے اٹریکشن ہوتا ہے اور لڑکی لڑکوں کے لیے اٹریکشن ہوتا ہے یہ کامان ہے اگر ان کے کوئی براقس چیز چل رہا ہے تو انہیں علاج کی ضرورت ہے اسے علاج کروانا چاہیے اور اگر ہم نے سیم سیکس کی ازادت دے دی تو اس سے ہمارا پورا معاشرہ بگڑتا چلے جائے گا اور یہی بیماری میں ملووت ہو جائے گا آپ کو ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ جیسے کرونا نامی وائرس جو ہے جو ایک بیماری کے تحت ہے اگر ہم اس کو یہ کہ بھائی آپ بیمار ہیں لیکن آپ کو ازادت ہے جہاں چاہے وہاں گھومے جہاں جیسے چاہے ویسے رہے ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے تو یہ کیا صحیح ہوگا آپ بتائیں نہیں کیوں کیونکہ یہ ایک بیماری ہے تو اس سے ضروری ہے اور اگر علاج نہیں ہو گا تو ہمارے پورے کے پورے معاشرہ کو بگاڑتا چلا جائے گا یہ باقی آپ کی رائے کیا ہو سکتی ہے آپ بہتر جانے میں آپ کا شکریہ السلام علیکم محمد اللہ شکریہ